ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم پاکستان نہ بھیج جانے کے بھارتی بیان پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کرکٹ کانسل کو خط لکھ دیا سیکیٹری اے سی سی جیشیا کے بیان کی مضمت کانسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکیٹری نے ایشیا کپ کھیلنے پاکستان نہ جانے کا بیان دیا تھا انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا امریکی ڈالر انٹر بینک میں کاروبار کے دوران اناسی پیسے اضافے سے دو سو بیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر دو سو اننیس روپے کھتر پیسے پر بند ہوا تھا پاکستان کے ایف سولہ تیاروں کی مرمت کے امریکی پیکج کی راہموار امریکی کانگرس نے پاکستانی ایف سولہ تیاروں کی دیکھ بھال کے پیکج پر کوئی اطراز نہیں کیا امریکی انتظامیت سے منظوری کے بعد امریکی کانگرس سے توسیق لازم تھی دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکتداری چاہتے ہیں تحریک طالبان جیسی تنظیمیں خطے کے لیے خطرہ ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویڈانٹ پٹیل کا کہنا ہے عالمی اور علاقائی دہشتگرد تنظیموں کے خلاف پاکستان کے آکشن کی تبقع رکھتے ہیں اصداد دہشتگردی مشترکہ مفادات کا حصہ ہے امریکہ کے سینئر ڈیموکریٹ سینیٹر کرس پین ہولین کہتے ہیں صدر بائیڈن کا بیان بے ساختہ تھا امریکی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں پاکستان کے ساتھ مستقم تعلقات کے خواہن ہیں امران حکومت کے رانے میں امریکی مداقلت کا الزام غلط ہے گزشتہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں سینیٹر آزم سواتی کی زمانت بادست گرفتاری کی درخواست پسامات پی ٹی آئے رہنما کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سات بجے ٹویٹ کی اور ایک بجے پرچہ ہو گیا کہاں انکوائری ہوئی اور کب ہوئی ایف آئی یہ بغیر انکوائری کیے کسی کو کیسے گرفتار کر سکتی ہے ایک کیس میں چیز جسٹس نے کہا تھا کہ عدلی اور پاکستانی ادارے اتنے کم زور نہیں کہ ایک ٹویٹ سے گر جائیں اسلام آباد کی عدالت نے کہا کہ آزم سواتی کے وقیل ناقابل زمانت دفعات پر غور کریں قابل زمانت پر بحث نہ کریں پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے تیاری کے لیے وقت مانگنے پر عدالت کا اظہار برہمی کہا کہ وقیل استغاسہ بچے نہیں کہ تیاری کے لیے وقت دیا جائے عدالت نے رضوان عباسی سے کل دلائل طلب کر لی تھانوں میں دوران تفتیش تشدد کے خلاف کیس جسس آمیر فاروق کی عدالت منتقل اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسس اتر منالا نے کیس منتقل کیا چیف جسس نے درخواست گزار کے وقیل سے پوچھا کیا انہیں اس معاملے پر اس بینچ پر اعتبار ہے اس عدالت پر یقین نہیں کہ دوسرے بینچ منتقل کرتے ہیں سی ٹی ڈی کے اپگریڈیشن کے لیے حکومت سندھ نے تین عرب روپے کے فرنڈز کی منظوری دے دی آئی جی سندھ کا کہنے کے پہلا مرحلہ تین مہینے میں مکمل ہوگا سی ٹی ڈی افسران کے لیے بولٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی گھروں کو فول پروف سیکیورٹی میں لے گی سارا انعام قتل کیس میں ملزم شہنواز امیر کی والدہ کی زمانت قارش تھانا شہزار ٹاؤن پولس نے ملزماز امینا شاہ کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا ملزم شہنواز کی والدہ عبوری زمانت پر تھی مدبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری قابض بھارتی فوج نے زلہ شوپیا مزیر حراست کشمیری نوجوان کو جالی مقابلے میں شہید کر دیا کشمیری نوجوان کو گدشتہ روز محاصر اور سرچ آپریشن کے دوران حراست میں لیا گیا تھا اسلامباد میں مزید 122 افراد ڈینگی میں مبتلا پنچاب میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 313 کیسز ریپورٹ ہوئے لہور میں سب سے زیادہ 157 راولپنڈی میں ڈینگی کے 65 مریض سامنے آئے سیکیٹری صحت کے مطابق صوبے میں گزشتہ روز 2849 مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہوا دو ماہ ہونے کو ہے سلاب متاثرین کے حالات نہیں بدلے سندھ میں سلاب زیادہ علاقوں میں وبائی امراض کے بعد بڑھتی سردی نے متاثرین کی پریشانی بڑھا دی زلہ حیدر آباد کے فلڈ ریلیف کیمپس میں 24 گھنٹوں کے دوران پانچ سو سے زیادہ فراد سانس کی تقلیف سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہوئی گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی جانب سے ہیدر آباد کے تمام سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیز کا بوئیکاٹ کر کے تعلی لگا دیے گئے سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیز کا رکھ کرنے والے مریض شدید پریشانی میں مبتلا لہور میں روٹی کی زیادہ قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف زلہ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن روٹی کی قیمت تیرہ روپے سے زیادہ وصول کرنے والے اکیس تندور مالکان پر مقدمہ درج اکسٹھ ہزار پانچ سو روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا دوسرا وام اپ میچ بارش سے متاثر میچ ختم کر دیا گیا افغانستان کے حدف ایک سو پچپن رنز کے تاقب میں پاکستان نے دو آشار یا دو اوورس میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر انیس رنز بنائے تھے افغانستان نے مقررہ اوورس میں چھ وکٹو پر ایک سو پچپن رنز بنائے تھے شاہین شاہ افریدی اور حارس راوف نے دو دو وکٹیں حاصل کی شاہدہ افغان اور محمد نواز نے ایک ایک وکٹ لی کپتان محمد نبی نے اس ٹرینسٹری سکور کی اور آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے مرلے میں گروپ بی کے میچ میں سکوٹلینڈ کا آئرلینڈ کو جیت کیلئے ایک سو ستتتر رنز کا حدف سکوٹلینڈ نے مقررہ اوورس میں پانچ وکٹ پر ایک سو چھتتر رنز بنائے مائیکل جونز نے چھاسی رنز کی اننگز کھیلی دوسرے میچ میں ویسٹن بیس کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا